تم دیشتگرد ہو تمہارے افر ای آر ہونی چاہیے سلام آباد گس کے دکھاؤ سلام آباد تمہارے باپ کا ہے ہم سلام آباد بھی آئے آئے وہ تنظیمیں جو جنہ ہاؤس جاری تھی آئے کے پی کے وزٹ کرے کے پی کے ہاؤس وزٹ کرے پڑکے مار رہا تھا وہ بھڑک مار رہا تھا میں سمجھتا ہوں یہ حکومت فیل ہو گئی جنہوں نے محسن نکوی کو نوکری پہ رکھا ہے وہ فل فور اس سے نوکری واپس لے کیونکہ نوکری پہش آدمی ہے سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب کی گاڑی سب سے آگے تھی وہ ہمیں لیڈ کر رہے تھے مجھتا ہوں کہ ایف آئی آر آئے جی اسلام آباد پہ کٹنی چاہیے محسن نکوی تم پہ کٹنی چاہیے شہباز شریف پہ کٹنی چاہیے جس مار رہا تھا آئے جی بڑھ کے مار رہا تھا آئے تھے ہم کدھ تھی تمہاری پولیس بھاگ گئی تھی تمہاری پولیس گینٹ ٹوٹا وہاں پہ چیخیں مار رہے تھے کہ سندھ پہ عملہ ہو گیا سندھ بھی میں رہا ہے بلوچستان بھی میں رہا ہے پنجاب بھی میں رہا ہے کے بھی کے بھی میں رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ سے پوری جو کارکردگی تھی جس سٹیٹیجی کے ساتھ ہم ریلی لے کر یہاں اسلام آباد آ رہے تھے تقریباً کوئی تیس سے بتیس گھنٹے کا وہ سفر تھا میں وہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں میں شامل تھا یہاں پہ بہت سارے لوگ سی ایم کے پی کے کے اوپر سوالات اٹھا رہے انگلی اٹھا رہے تو میں اس کافلے میں شامل تھا میں نے ضروری سمجھا کہ میں کچھ چیزیں یہاں کلیئر کرتا چلوں سب سے پہلے ہم نو بجے کے قریب تقریباً پشاور سے نکلے اور پھر کوئی یارہ ساڑھے یارہ بجے ہم پہنچے سوابی اور سوابی سے نکلتے نکلتے ہم نے نماز پڑھ کے سوابی سے نکلے اور سی ایم کے پی کے اپنے کنٹینرز کے اوپر تھے اور الحمدلہ ہم رستہ عبور کرتے ہوئے سیدھ اپنی منزل کی جانب ڈی چوک کی جانب ہم جا رہے تھے تو جیسے ہی ہزارہ انٹرچینج کروس کی ہم نے بہت سارے لوگ جو وہاں سے سفر کرتے ہیں ان کو پتا ہے جو بران ریسٹ ایریا اس سے پہلے ایک پل آتا ہے جیسے ہم وہاں پہنچے تو ہزارہ ڈیویجن کے لوگ آلریڈی وہاں موجود تھے اور پل سے پہلے خندق بنائی گئی تھی پورا ایک گڑا کھوڈا گیا تھا اور خندق بنائی بھی تھی بہت بڑی تاکہ گاڑیاں کروس نہ ہو یہ وہی خندق ہے جہاں پچھلی رات یہ موسن نکوی جس کے اوپر اف آئی آر کٹنی چاہیے یہاں ایک فیملی کی گاڑی جا کے اس خندق میں گری اور وہ زخمی ہوئے ابھی تک پتہ نہیں کہ وہ زندہ بھی ہیں کے نہیں ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے اللہ ان کو شفاہ دے میں سمجھتا ہوں اس کی اف آئی آر بھی موسن نکوی بھی کٹنی چاہیے لہٰذا میں ساتھ ساتھ ویڈیو اپلوڈ بھی کروں گا چونکہ وہاں نیٹ کا مسئلہ تھا ویڈیوز ہم نے بنائی ہے نیٹ نہیں تھا جو ان سے ظلم ہو سکتا تھا انہوں نے امپے کیا ہم نے وہ خندق جیسے تیسے بھروائی اور اس کے بعد بہت ساری جو کنٹینرز سے بھری بھی گاڑیاں ٹرالر جس کو کہتے ہیں بائیس میلر یا اس سے بھی بنے ٹرالر جو تھے فوٹی فٹ والے وہ انہوں نے زگ زگ کر کے اور آگے پیچھے اس طرح کر کے کھلے کیے ہوئے تھے ان کے ٹائر پنچر کیے ہوئے تھے ڈرائیور حضرات رو رہے تھے پرامن ورکر پاکستان تحریک انصاف خیبر پختون خواہ کے انہوں نے دکے دے کے جیسے تیسے کر کے رستہ کلیر کیا اس کے بعد جب ہم آگے آئے تو آگے ہم نے ریسٹ ایڈیا کروس کر کے پھر ایک اور انٹرچین جاتا ہے اس کے بعد بران کا ایریہ یہ یہ سارا تو ایک جگہ آتی ہے جس کو کٹی پاڑی کے تھے وہ کٹی پاڑی کے اوپر ادھر بھی پولیس اس طرف بھی پولیس سامنے بریس تھا اور اس سے کوئی تقریباً آدھا کلومیٹر تک انہوں نے اسی طرح ٹریفک جیم کیوئی تھی پرائیک کنٹینرز جس کے اندر مال تھا وہ لگائے ہوئے تھے اور زگزگ بن کیا تھا یہ کوئی پانچ بجے یا ساڑھے پانچ کا واقعہ جب ہم وہاں پہنچے آپ یقین جانے ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے شیل فائر کیے اس وقت کی ویڈیو بھی میں اپلوڈ کروں گا اور آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہوگا کہ کس طرح یہ شیلنگ کر رہے تھے لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے انہوں نے شیلنگ کیا کوئی ان کو گو نہیں تھا کہ ہم بھی انسان ہیں ہم بھی اس پاکستان کے رہنے والے ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ یہ وہ کر رہے ہیں جو بھارتی کشمیر میں کرتے پر میں سمجھتا ہوں بھارتی کشمیر میں بھی یہ سانی کرتے جو یہ ہمارے ساتھ کر رہے تھے سی ایم فرنڈ پہ آئے یہ کوئی چھ سات بجے کا ٹائم ہے پوری رات ہم نے شیلنگ کا مقابلہ کیا سٹیٹیجی بنائی کہ کس طرح جائے وہاں ناممکن تھا کہ ہم وہ جگہ کراس کر سکے پر اس کے باوجود الحمدللہ ہم نے وہ جگہ کراس کی اور ہم اپنی منزل کی جانے بڑے ہمیں سالے پانچ چھ بجے سے ہمیں وہ انگیش کیا اگلے دن صبح سالے آٹھ نو بجے کا ٹائم تھا ہمیں وہ رستہ کلیر ہو اور ہم وہاں سے آگے بڑھیں جب ہم آگے بڑھیں آگے بڑھتے بڑھتے کیونکہ ظاہر سی باتیں چوبیس گھنٹے ہو گئے تھے ہمارا فیول نہیں تھا ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا اور چوبیس گھنٹے سے بھوکے پیاسے ہمارے کے پی کے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور سی ایم صاحب ہمارے ساتھ تھے خیر ہم وہاں سے نکلے جب ہم پوچھے آگے ہکلا کے مقام پہ ہکلا ریسٹ ایڈیا ہے وہاں پہ سب نے اسرار کیا کہ ہماری گاڑی میں فیول کمے کیونکہ آگے نہ جانے کیا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے سے زائد کبک گزر چکا ہے تو ہم یہاں فیول برواتے ہیں ہم نے پیٹرول پم کھلوا کے وہاں فیول بروائیا وہاں سی ایم صاحب نے ایک میٹنگ کال کی جس میں منسٹر صاحبان بیتے صوبائی میں خود بھی موجود تھا وہاں ہم نے سٹیٹیجی چینج کی سٹیٹیجی یہ کی ہم نے کہ ہم اس طرف جو اسلام آباد کی سائیڈیاں یوں نہیں جاتے ہم نے اپنا رخ موڑ دیا آپ سب کو پتا ہوگا جو وہاں رہتے اے ڈیوٹی انٹرچینج ہے جو ہم نے اپنی گاڑیاں موڑ دی ہم نے رخ اس طرف کر دیا بہت سارے دوست ہمارے آگے نکل گئے سی ایم صاحب نے میرے سامنے ڈیوٹی لگائی جلدی سے جا کے جو آگے نکلے ان کو کہا ہے واپس آ جائے تو بہت سے لوگ ان کو بلانے کے لیے گئے ہم نے گاڑیاں موڑی کافی دیر ویٹ کیا اس کے بعد تقریبا جو گاڑیوں کی تعداد تھی ہم نے جو کہ بالکل اپوزٹ ٹریک پہ ہم چلے گئے واپس اور ہم اے ڈیوٹی جو ٹول پلازا ہے انٹرچینج ہے اس سے نکل کے اے ڈیوٹی سوسائیٹی آتی ہے وہاں سے ہوتے ہوئے ہم سنجانی سے اور ہم پہنچے جی ٹی روڈ پہ جب جی ٹی روڈ پہ پہ پہنچے تو آپ سب کو پتا ہوگا وہاں پہ مرگلہ ایونیو ہے جو کہ نیا بنا ہے شارعہ ایران کو جا کے ٹچ ہوتا ہے ای ایلیون کی طرف جا کے ٹچ ہوتا ہے جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں بھی کنٹینرس ایک چھوٹا گاؤن ٹائپ کا علاقہ تھا ہم سب وہاں سے رینی لیتے ہوئے اور بہت اچھی سٹیٹیجی تھی میں بتاؤں اور جہاں پہ ہم نے جلسہ کیا تا سنجانی پہ اس جلسہ کا سمیڈ فیکٹری کے پاس سے ہوتے ہوئے ہم آف روڈ گئے آف روڈ کے بعد ہم جاتے گئے آگے ایک چھوٹی سی دیوار ٹوٹی بھی تھی جو کنٹ کر رہی تھی مرگلہ ایونیو کو ہم مرگلہ ایونیو پہ چڑھے اور میں یہاں دوبارہ بات آپ کو ثابت کروں سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب کی گاڑی سب سے آگے تھی وہ ہمیں لیٹ کر رہے تھے اور ہم جاتے گئے سٹیٹیجی بہت اچھی تھی اور پورا رستہ ہم نے عبور کیا اس کے بعد ای ایونیو جب پہنچے تو وہاں سے ہم نے مرگلہ ایونیو جو اسلام آباد کے دوستے جو یہاں رہتے ہیں ہم یہاں اسلام آباد جب انٹر ہوئے تو ہم مرگلہ ایونیو سے گئے تو وہ ویڈیو بھی میں اپلوڈ کروں گا ایک ایک چیز ہمارے پاس پڑھی ہے اور ہم سیدھا جاتے گئے جاتے گئے جیسے ایف سکس کا مرکز ایریا آ رہا تھا ہم نے وہاں رائٹ پہ گاڑیاں ٹن کی اور پھر اس کے بعد لیفٹ ہم نے لیا کافی بین ٹی لیف جو ہے اس کی طرف سے کرتے ہوئے ہم جاپے ہنیف جولیرے وہاں سے سیدھا ہم گئے پریس کلپ کی طرف انڈر پاس تھی ہم اوپر گئے جیسے ہم اوپر پہنچے کیونکہ ظاہر سی باتیں گاڑیوں کی تعداد کم تھی ہمارے پاس تو ہم جیسے ہم آپ پہنچے کیونکہ ایک دم شیلنگ سٹارٹ ہوئی اور سی ایم کی گاڑی سب سے آگے تھی جس کے اوپر اس طرح کی شیلنگ کی گئی کہ میں سمجھا کہ پتہ نہیں کوئی انڈین فورس آگئی کہ ہم پاکستانیوں پر عملہ کر دیا ہر جگہ سے شیلنگ تو الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کیونکہ خان صاحب نے کہا ہر عال میں ڈی چوک پوچھتے ہیں تو لوگوں نے پرواہ کیے بغیر ڈی چوک ہم پوچھے کیونکہ موسین نکوی بڑھ کے مار رہا تھا وہ بھڑک مار رہا تھا میں سمجھتا ہوں یہ حکومت فیل ہو گئی جنہوں نے موسین نکوی کو نوکری پہ رکھا ہے وہ فل فور اس سے نوکری واپس لے کیونکہ نوکری پہش آدمی ہے یہ بڑھ کے مار رہا تھا کہ سلام آباد گس کے دکھاؤ سلام آباد تمہارے باپ کا ہے ہم سلام آباد بھی آئے ہم ڈی چوک بھی آئے ہم نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی سی ایم آکھ کھڑا رہے گلٹے ہمارے کچھ لوگ نہیں تھے پھر میں گئے پیچھے کافلوں کو میں نے بتایا کہ ہم ڈی چوک پوچھ چکے اس میں کراچی سے بھی کچھ لوگ تھے وہ بھی آگیا ہے اور الحمدللہ ہم وہاں کھڑے رہے کیونکہ ہمارا بہت سارا کافلہ جو تھا وہ پیچھے تھا ایٹین کے پاس سری نگر آئی وے پہ تھا کیونکہ رابطہ تھا نہیں انہوں نے تین جن سے موائل نیٹ ورکس بن کیے ہوئے تھے انٹرنیٹ نہیں تھا کوئی سرنیسز نہیں تھی لوگ ہمارے بھوکے پیاسے پر ان کی حمد کو سلام وہ کھڑے رہے سی ایم آکھ کھڑا رہا یہ موسم نکوی جو بڑھ کے مار رہا تھا تم سے یہ نہیں ہو سکا تم کچھ کر نہیں سکے ہم اسلام آباد گز گئے تم پاکستان کی بات کرتے ہو پورا اسلام آباد تم نے کھودا موٹر وے کا بیڑا تم نے غرق کیا لوگوں کی گاریوں کے ٹائپ پنچر کیے گاریوں کو نقصان پہنچایا تم دیشت گرد ہو تمہارے افر ای آر ہونی چاہیے ہم پور امن لوگ ہیں پور امن طریقے سے ہم آئے ہم نے اپنا حدف پار کیا ہم ڈی چوک پہنچے سی ایم ڈی چوک پہنچا ہم وہاں کھڑے رہے ایک گھنٹہ کھڑے رہے پھر اس کے بعد سٹیٹیج یہ تھی کہ ہم نے کہا ہم کے پی کے ہاؤس جائیں گے باقی دوست پی جس طرح آئیں گے ہم دوبارہ آکے وہاں کھڑے ہوگے تو لہٰذا تم لوگ خوفزدہ لوگ ہو کمزور لوگ ہو تمہاری کام پہ ٹانگ گئی ہے تمہیں تو نوکری سے نکالیں جنہوں نے تمہیں رکھا ہوا ہے میں کہتا ہوں ان کو چاہیے اس کو فل فور نوکری سے نکالیں یہ بڑھ کے مار رہا تھا آئے جی بڑھ کے مار رہا تھا آئے تھے ہم کدھر تھی تمہاری پولیس باگ گئی تھی تمہاری پولیس ہم پرامن طریقے سے آئے اور پرامن طریقے سے گئے میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی 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 جی اسلام آباد پہ کٹنی چاہیے محسن نکوی تم پہ کٹنی چاہیے شہباز شریف پہ کٹنی چاہیے جس طرح گھنڈا گردی تم لوگوں نے اس تین دن میں کیا اسلام آباد کو یر غمال بنایا پاکستان کو یر غمال بنایا اس کے بہوجود پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہاں پوچے وہاں کھلے ہوئے وہاں میسیجز دیئے کہاتے تم تم بزدلانہ کاروائی کر رہے تم ہمارے سی ایم جو کی پی کے ہاؤں سے وہاں تم گسے اس سے پہلے جب بولیاں لگی ہوئی تھی دوہزار بائیس میں ریجیم چینج میں جب ہم وہاں گیٹ پہ پہنچے گیٹ ٹوٹا وہاں پہ چیخیں مار رہے تھے کہ سن پہ عملہ ہو گیا سن بھی میرا ہے بلوجستان بھی میرا ہے پنجاب بھی میرا ہے کی پی کے بھی میرا ہے جب سن کی بات ہوتی ہے تو تم کی پی کے اندر گسے تم نے کی پی کے دروازے تولے تمہیں شرم آنی چاہیے کہا ہے وہ تنظیمیں جو جنہ ہاؤس جاری تھی آئے کی پی کے وزٹ کریں کی پی کے ہاؤس وزٹ کریں پورا من طریقے سے ایک گملہ دکھا دیا اگر ایک گملہ بھی کسی نے توڑا ہو اور جو انہوں نے روڈ خراب کیے خندکیں بنائی یہ کس کس دنیا میں رہ رہے ہیں لوگ انشاءاللہ یہ میسیج تاپ کے لیے کہ ہم ڈی چوک پہنچے ہم ہڈیالہ بھی پہنچ سکتے ہیں اکل کہنا خمول لے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بغیر کسی خوف کے میں آپ دوبارہ سلام پیش کرتا ہوں غیرتمن عمام کے پی کے کی بغیر کچھ کھائے پیئے بزرگ اس میں تھے معذور لوگ اس میں تھے اپنے کپٹان کی کال پہ پورا من طریقے سے چھتی سے چالیس گلٹے لگا کے ڈی چوک پہنچے اپنا ریکارڈ قائم کیا تمہاری پوری حکومت فیل ہو گئی تمہارا پورا نظام فیل ہو گیا تم اکل کہنا خون لو اڈیالا کی تو انشاءاللہ ہم جائیں گے اڈیالا سے اپنے لیڈر کو لے کر آئیں گے لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں ان اداروں سے بھی کہ تمہارے لوکری پیشہ لوگ فیل ہو چکے ان کے خلاف کاروائی کریں ان کے خلاف فیار کٹیں انشاءاللہ ہم کسی صورت پیچھے نہیں اٹھیں گے جد و جہد مزید تیز ہوگی ادھر کراچی میں تم ہم پہ ظلم کر رہے ہو ہمارے لوگ تم کراچی میں اٹھا رہے ہو انشاءاللہ انقریب کراچی میں پورا مند پر برپور اعتجاج تمہیں نظر آئے گا کراچی دوبارہ نکلے گا ہر شہر نکلے گا لاہور نکلے گا پنجاب نکلے گا کیپی کے نکلے گا بلوچستان نکلے گا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے ہم اپنی جد و جہد تیز کریں گے مزید تیز کریں گے جب تک ہمارا کپتان بار نہیں آ جاتا پاکستان زندہ واد عمران خان زندہ واد